اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بولاتا ہے کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے رمضان کا روزہ فرض ہے کتنی دفعہ بتایا دو دفعہ بتایا لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے حج فرض ہوا ہے ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں بس ایک دفعہ کافی ہے اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے درجنوں بار جہاں اہلِ ایمان کی صفات بیان کی نماز اور زکاة بھی ساتھ ہیں نماز ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ہماری راہ میں خرش کرتے ہیں تو پیسے خرش کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے اور نماز پڑھنا یہ دو اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز اس کے بعد زکاة شعائر کیا ہوتا یہ بھی میں بتا دوں ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے اس کا نام بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں نام رکھو کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا مثال کے طور پر نادرہ والے یہ قانون بناتے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز آنکھوں کا سائز ریجسٹر کروالے یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے چھ بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے یہ والا ہے وہ والا نہیں ہے یہ اور وہ والا وہ والا ہے وہ والا یہ والا نہیں ہے کتنی ٹینشن ہو جاتی کے نہیں ہو جاتی بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور اور زیادہ موٹی کیا ہو گیا نادرہ والے بھی ٹینشن میں وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے بھائی دو آنکھوں والے کتنے ہیں تو سارے دو آنکھوں والے ہیں بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں چائنہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی آنکھیں لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنہ والے جیسے آنکھیں ہوں گی تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے نام بھائی اس کا نام وسیم ہے اس کا نام ستار ہے اس کا نام غفار ہے اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی یہ سلیم بھائی یہ بھی سلیم یہ بھی سلیم لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا ولد ستار ایسا ہی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں بھی پھر کنفیوجن ہوتی ہے سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صحابہ آئے تعرف آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا تاریخ مسعود میں نے کہا آپ کا کہہ رہے ہیں تاریخ مسعود بلکل وہی نام کر لو کیا کرنا ہے بھائی اور چلیں آگے ایک صحابہ کا نام بھی تاریخ مسعود میرا نام بھی تاریخ مسعود اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی تاریخ مسعود مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے تو کتنی کنفیوجن ہے نا تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فور پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوجن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا انگوٹھا نادرہ اس سے ٹریس کرتا ہے اوہ بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا اس کو جلا بھی دو گے نا اگر جلا دو تیزہ پھیک کے مٹا دو دوبارہ جو نئی اس کی نکلے گی اس میں وہی اسی وہی ڈیزائن پھر بناوا ہوگا جو پہلے تھا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی سٹائل میں لکینیں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھے اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے کیونکہ لکینیں انگوٹھے پہ ہوتی نا انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کر ہوگی تو ایسی لکینیں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے یہ انگوٹھا جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں ایک سال تک لے کے بیٹھا رہا یہی سوچتے تھے ہم کے انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے انگوٹھے سے تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراد نہ کرے تمہارے ساتھ تو میں نے کہا کون ہے کہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گیا اس نے کہا جب چاہو لے لو میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ سٹیم پیپر پہ یعنی ریٹن میں صحیح کانونی کاروائی ہونی چاہیے تو سٹیم پیپر پہ یہ لکھ کے دو سٹیم پیپر پہ لکھ لو مجھے تو لگ رہا تھا بھی بڑا خاندانی ہر چیز تو میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا تو اس نے کہا جب چاہو جتنی چاہو اگلیوں کے انگوٹھے کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کی انگوٹھے ہم دیکھ دیکھ کے ہاں بات کرائیں ایک منہ درہ ضروری کال تھی ان کو بولا باتا کال ملاؤں اسلام علیکم ہیلو ہیلو بات ہی نہیں سن رہے ہیلو میں اپنے فون سے ملا لیتا ہوں یہ ضروری کالیس کو ریکارڈنگ کو چلنے دیں ریکارڈنگ نہیں شیڑ شاڑ کیا کریں اچھا تو انگوٹھا سمجھتے ہیں جب بھی میں فون کر رہا ہوں جب بھی میں نادرہ جاتا ہوں نا انگوٹھا لگانے کے لیے کسی بھی کام سے تو مجھے وہ انگوٹھے یاد آجاتے ہیں کیا بنا بھئی نہ یہ چھوڑنے ان کے پاس بڑی مہربانی آتا ہاں ہاں ٹھیک 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 چلی ضروری کام تھا بکری خریدی تھی وہ کسی نے پہنائی ہے اب ہم نے اس کو واپس پہنائی ہے بڑی شکر ہے واپس لے لی اچھا آدمی تھا آج ہی اتوار بزار سے بکری خرید کلائے تھا اس نے کہا گابن ہے بکری کا بارے میں اس نے کہا گابن ہے ہم دے دیا اس کو چیک دے دیا میں نے کہا چلو بھئی بکری لے کر آئے تو محلے پڑوس والوں نے کہا بھئی یہ گابن نہیں ہے خیر جتنے جان پہچان والے بکری والے ان کو اس کی تصویریں کھیچ کھیچ کے بھیجیں بوس ہونے کہا یہ ڈاؤٹ ہے تو ہم نے کہا اس کو فون کیا شکر ہے نمبر تھا اچھا آدمی تھا اس نے واپس لے لی چلو خیر انگوٹھے کی بات چل رہی تھی اصل کیا چل رہا تھا انگوٹھا اچھا آدمی تھا اس لئے واپس لے لی اس کو بھی کسی نے پہنائی تھی اس کی اپنی نہیں تھی پہنانا پہنانا چل رہا ہے تم ادھر پارسل کرو وہ آگے پارسل کرتے یہ بزنس پاکستان میں کیا چل رہا ہے یہ ہے بزنس کہ آپ اس کو ٹوپی کراؤ وہ اس کو آگے پہناؤں دیں وہ آگے پہناؤں دیں تو اب ہم نے جب ریورس کی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک ریورس ہوگی وہ وہ ہی ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر بچپن میں لائن میں کھڑے ہوتی تھے کسی کو یوں مارتا تھا جب وہ اس سے میں پیشہ مڑ گیا دیکھتا اسکول کی لائن میں تو کہتا ہے آگے پارسل کر دے تو آگے پارسل کرتے وہ پھر آخر تک جاتا تھا بندہ تلاش کیا بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ ایک سال تک وہ ہموٹھے لے کے میں بیٹھا رہا ہوں تو کیا کر لیتا ہے آدمی کوئی لاؤ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں کوئی لاؤ نہیں ہے بہت زیادہ آپ عدالت میں لے پک اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا مرگی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی آپ مرگی چھڑانے کے لیے بھینس کی ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے جیسے پھٹے پرانے کپڑے جج بولے گا اس کو تو یہ پانچ ہزار میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں سے وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں اس سے کیا نکالے گا قانون یہ ہے کہ آپ کی کسنیں بن جائیں گی یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائیں غنڈوں سے وہ بھی ایک آفشن ہے غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاو کٹ لگائیں تو پرانا واقعہ ہے اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے صحیح ہے نا جب بھی بولتا ہوں مجھے یہاں داتا ہے تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا کسی سے میچ نہیں کرتا تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے یعنی اس سے آپ پہچانے جاتے ہیں لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتا چل جائے تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدہ بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے ہر مذہب کی دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا ہندو تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کومن ہیں ان سے فوراں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے ہندو ہے اب ہندووں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں وہ مندر جاتے ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کچھ مذہبی نہیں ہوتے تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سال میں ایک آت دفعہ چلے گئے اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں وہ بالاخر کچھ بھی نہیں کرتے لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے اس کو منا لیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندووں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پٹی کا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ہندو ہے یہ ہر ایک نہیں کیا ہوتا ہے یہ ہر ایک نہیں کیا ہوتا حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے جو مذہب کو نئی بھی مانتے وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں تو یہ شعائر کا یہ مطلب ہوتا ہے کرشن جو ہوگا عیسائی جو ہوگا اس کی سب سے بڑی علامت ہے سلیب دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ سلیب کو عزت دیتے ہیں وہ سلیب کا احترام کرتے ہیں جو سلیب کا نشان ہے نا اس کا وہ احترام کرتے ہیں کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس سلیب ہی کو نہیں مانتا پھیک دے تو اس کا مطلب یہ یہ ملحد ہے یہ عیسائی نہیں ہے یہ عیسائیوں میں بگڑا وہ عیسائی نہیں بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے تو یاد رکھو جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے سلیب کا نشان ہندووں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منائی لیتے ہیں وہ ٹھیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگائی لیتی ہیں مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا سب سے بڑی علامت بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے بھئی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا وہ شاعر تھوڑی ہے وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں وہ نماز ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے یہ possible ہی نہیں ہے آپ کہیں possible تو ہے ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ زیادہ تر چھوڑی رہے ہیں تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا برے صغیر میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے چاہے وہ چرز بھی پیتا ہوگا نماز پڑھے گا سعودی عرب چلے جائیں شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نماز بولو نا کیا ہوگیا پڑھے گا لوگ ہمیں آکے بتاتے ہیں یار میں رویل فیملی میں تھا وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا نماز پڑھتا ہے میں سمجھ میں نہیں آروں گے شرابی بھی نماز ہی ہوتے ہیں میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب قاری صاحب نومانی کا نام تو سنا ہوگا بڑے مشہور قاری ہیں اکثر سلام دعا رہتی ہے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے ان کی رویل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہیں ان لوگوں عمل میں کوتاہی اپنی جگہ لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ کبھی سنا وزیراعظم نے قاری صاحب کو بلائیا کبھی سنا یہاں وہ رواج نہیں ہے عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں ان کے سمجھ میں بھی آتا ہے چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں مصر میں آپ جائیں جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں بہت زیادہ قرآن سنتے ہیں میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے بہت پرانی بات ہے بیس سال ہو گئے ہمارے ہمدرسے میں آئے کرتے تھے بہت تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع ہمارے ہمارے تلاوت سننے کا ایسرہ ٹرین نہیں ہیں تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا وہاں اور رویل فیملی کے کچھ لوگ تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا شراب کے نشے میں نشے میں مدھوش اس کو لائے جا گیا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں کہہ رہے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اس کو جیسے ہی لے کر آئے ہیں نماز کا ٹائم نکل رہا تھا اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا جلی علی نماز پڑھ رہا ہے ہم نے کہا یہ دیکھو ایک طرف عیاشی دیکھو نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں وجہ کیا ہے دیکھو اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہڑے جائے جیسا برزی گرہگار ہو جائے آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں اچھاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں بھئی جو بھی ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو یہ نام ہمارے نام سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہم فوراں کہتے ہیں کیا ہے اسلام حالانکہ نہ داڑی ہوتی ہے نہ جناب اور کوئی ڈھنکے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن ہیں ہم کیا مسلم ہیں کہتے ہیں کی نہیں کہتے اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں آرہ تم مسلم مسلم نہیں ہو تم تو ڈرامے باز ہو تم تو ہندو ہو تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندو والے طریقے ہیں تم ہندو ہو اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا بلکہ آتا ہے غصہ اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے وہ ہے تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہے اب وہ ہندو جواب میں کہتے ہیں کیا ہندو پڑے لکھے نہیں ہوتے کیا ہندو انسان نہیں ہوتے آپ بولو وہ پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں انسان بھی ہوتے ہیں لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے ہیں اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے آپ مجھے عیسائی کہہ دو ہمارے ایک دوست تھے وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لئے نا باہر سے آیا تھا وہ پہچان نہیں گئے اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے وہ بعض افعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے تو وہ دوست جو تھا میرا وہ اس نے احتیاط نہیں کی اس نے کہا آپ کرشن ہیں یا آپ اس کو ایک دھم اس کو غصہ آگیا بھائی میں تمہیں کرشن لگ رہا ہوں تو میں نے بھی اس دوست سے کہا میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار حالانکہ وہ بچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ لیکن اس کو غصہ آگیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا حالانکہ کرشن ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں انگریز سارے کیا ہے کرشن ہی ہے نا سارے عیسائی ہیں بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹس پیدا ہوئے اور اتنے زبردست امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی اتنے اللہ نے عزت دی ہے لہذا آج سے میں تو اس کو ماز اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا آپ بولو بھائی ہم بنگی چماری جو ہے نا اگر مسلمان بیسے ہیں نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں بنگی چمار بھی ہوں لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے رہا تندھوری کا ایک شعر ہے مگر ایک ایمان باقی ہے وہ یاد نہیں آرہا مجھے شعر شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایک نام رہ گیا تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہی ہے یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں پانچ ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے تب ہی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا زنا بھی ہو جاتا کسی سے ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں مگر اس سے کیا ہو گیا زنا ہو گیا ہم سمجھتے تھے مسلمان ہیں مگر اس سے کیا ہو گئی چوری ہو گئی اس کا ہاتھ کار دیا چوری کی وجہ سے مسلمان ہے بھئی ہاتھ کٹ گیا مسلمان ہے بھئی اس نے یہ کر لیا اس نے یہ کر لیا جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں لیکن فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اسلام سے خارج سمجھتے تھے تب ہی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا پوائنٹ کی بات ہے اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وَإِذَأْتُ مِنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت ارخوائی جائے تو خیانت کرتا ہے زبان میں دو نمبری ہر چیز میں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نکا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا یہ نکا قرآن میں کیا ہو گیا بھائی قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے رشتداری توڑتے ہیں یہ بھی قرآن نے کہا منافق کیا کرتا ہے رشتداری کو توڑتا ہے زمین میں فساد میں چاہتا ہے ادھر چغلیاں لگانا ادھر سے ادھر کدر کی ادھر ادھر کدر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا فتنہ پھیلانا اجتماعیت کو توڑنا مالداروں کو غریبوں پہ خرش کرنے سے روکنا یہ سارے کام کرے گا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق یہ نہیں ہے ارے بھائی جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا مشکل عبادت ہے تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق ارے منافق کو کیا ضرورت ہے جب تم جھوڑ بول سکتے ہو نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو تو نماز بھی گول کر دو قرآن کہہ رہا ہے نا 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 منافق نماز کا بڑا سخپابند ہوتا ہے فویل للمسلین تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن کیوں یراؤن صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چلے آئے گا کہ یہ اسلام اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناو ہماری مسلمان عورتوں سے شادیا کرو جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسیلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجمات میں حاضری دینا پڑتی تھی یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں مسلم ہوں اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں پکا مسلمان ہوگا دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑے کوئی فرق بولتے کیوں نہیں بولو نہ یا نہیں پڑتے پوری زندگی نماز نہ پڑے مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے نہ لڑکے کو ویسے ہی نگاہ ہوئے آتا ہے چلوئے ایسا بے لغام اونٹنی ہوتے جیسے تو یہ وہ 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 نہیں ہے جس پہ صحابہ اور تابعین تھے یاد رکھو یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے شاید مسترد ہو جائے تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہیں وہ کیا ہے جیسے ہی یدعون الالسجود قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے حیعال الصلاح کی ندہ لگتی ہے تو یہ اس ندہ پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں یہ علامت ہے سب سے بڑی جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے اندھی چل رہی ہے بلکل پڑھتے ہی نہیں نماز اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمعت ہے بہت نیک ہے یہ یہ کیا ہے بہت زیادہ نیک آدمی ہے ایسا نہیں ہے بھائی جو پڑھ رہا ہے وہ تو ابھی پہلی پہلی سیڈی پہ آگے کھڑا ہوئے اس نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے اسلام باقی چیزیں تو بات کی ہیں چیزیں تو کھڑی سو موسیقا